آپ بھی قادری ہیں اس لیے آپ کو تو سہولت ہوگی ہم تو نقشبندی ہیں یقیناً تمام سلاسل میں سیدی غوث العظم کا فیضانے نظر جاری ہے اور کسی بھی سلسلے سے کوئی تعلق رکھتا ہو غوث العظم کی بارگاہ میں سارے ہی بڑے عدب اور نیازمندی کے ساتھ حاضر رہتے ہیں ان کے قدم کے نیچے ہماری گردنے ہیں سارے سلاسل بے شک حضرت تاج الدین اور تاج الشریعت جناب حضرت سیدی شیخ عبدالرزاق الگیلانی قدیسہ سرہ العزیز بڑی ہی منفرد اور بڑی ہی آلہ نسبت کی حامل شخصیت اس وجہ سے ہیں کہ آپ حسنی حسینی سید ہونے کے ساتھ ساتھ سید الاولیاء حضور غوث العظم کے لخت زگر ہیں ماں بھی ولیہ والد بھی ولی اور ولیوں کے سردار دادا بھی اور دادی بھی دادا دادی نانا نانی اور جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ علم و حکمت کا مرکز تو ان ساری نسبتوں کو دیکھیں تو آپ کو تو بالکل منفرد اس امت میں عزاز آسلے اسی وجہ سے سلطان بہو رحمہ اللہ نے یہ تصریف فرمائی ہے کہ حضور غوث العظم نے اپنے ظاہری اور باطنی علوم اور جامحہ مارفت کے فیوز و برکات خود اپنے اس لخت جگر کے سینے میں منتقل فرما دیئے تھے اور اپنا روحانی جانشین اور خلیفہ اور نائب وارث اور امین انہیں مکرر فرما دیا تھا حضور غوث العظم نے ہی بچپن سے ان کی تربیت فرمائی اسی وجہ سے انہوں نے تمام علوم چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں اپنے والدے گرامی سے سیکھے اور سیدی غوث العظم کی مسروفیات کی وجہ سے آپ کے حکم پر دیگر مشاہخ اور مشاہیر علماء سے بھی انہوں نے المحاصل کیا اس وجہ سے ایک ہی وقت میں آپ مخصر بھی ہیں نام ور محدث بھی ہیں فقیح بھی ہیں شریعت اور طریقت کے علوم کے جامع بھی ہیں اور ایک باصلاحیت اور قابل ترین مفتی ہونے کے ساتھ وقت کے ایک قاضی کی حسیت بھی رکھتے تھے کہ لوگ آ کر آپ سے اپنے مسائل میں رجوع کرتے اور آپ سے رہنمائی لیا کرتے تھے حضور سیدی غوث العظم جناب شیخ عبدالقادر جلانی ربی رضی اللہ عنہ سے ہی آپ نے بیعت کی انہی سے ہی خلافت پائی اور انہی کے سلسلہ طریقت کو آگے بھی بڑھایا چھٹی صدی ہجری میں جب بغداد میں شوقت اقتدار کا جو آفتاب تھا وہ عروج پر تھا اور دنیا بھر کی حکومتیں ان کے زیر نگی تھیں اس وقت جہاں بغداد علم و عرفان کا مرکز تھا وہیں اس عرباب اقتدار نے اقتدار کے نشے میں اخلاقی پستی کی رابی اختیار کر لی تھی سیدی غوث العظم اس دور میں بغداد کے ارد گرد جو بیابان تھے وہاں ریاضت اور عبادت میں مصروف تھے ان حالات اور اخلاقی پستیوں کو دیکھ کر آپ بغداد میں آئے زبردست تقاریر اور خطابات سے لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا تو ان خطابات کو جمع کرنے کا بہت بڑا کارنامہ بھی دو شخصیات کے حصے میں آیا ایک آپ کے خلیفہ شیخ عفیف الدین رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور دوسرے یہی آپ کے لخت جگر حضرت شیخ عبد الرزاق الگلانی آپ کی مراد فتح ربانی سے ہے جی الفتح ربانی وہ شیخ عفیف الدین نے جمع فرمائی تھی اور جلاع الخاطر کے نام سے جو کتاب آج بھی چھپ چکی ہے اور بازار میں دستیاب ہے وہ سید غوصل آزم کے جو خطابات ہیں آپ کے فرامین اور بڑے ہی سید عبد الرزاق نے جمع کیے اور ایسے خطابات ہیں کہ سید غوصل آزم نے وقت کی نبز پر ہاتھ رکھ کر لوگوں کی ریکوائرمنٹس کے مطابق جو جو بیماریاں تھیں ان کے علاج ان خطابات میں فرمائے